محرم الحرام کے سلسلے میں نکالے جانے والے جلوسوں میں زلجنہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے جس نے میدان کربلا میں وفا کی تاریخ رقم کی محرم الحرام میں زلجنہ کی تیاری پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے زلجنہ نے کربلا میں امام آلی کی شہادت کے بعد بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور امام کے اہل خانہ کو ان کی شہادت کی خبر دی زلجنہ نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں وفا کی عظیم مثال قائم کی انہوں نے جو امام کی وفا کی ہے امام کے ساتھ جو وفا کی ہے پھر جو ان کو تیر لے گئے ہیں وہاں سے پھر جو خیمے کی طرف واپس آئی ہے تو انہوں نے اپنی اتنی حالت میں آکے لے گئے کہ امام شہید ہو گئے ہیں اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ نیت ہے جو حسین نے قربانی بھی کر مشال قائم کی ہے آج تک اس کی مشال نہیں ملتی اور جو وفا زلجنہ نے کربلا میں ادا کی ہے اس کی بھی مشال نہیں ہے محرم الحرام میں زلجنہ کو خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بناوٹ کے لیے بنانے کے لیے ہم سونے چاندی کے زیورات استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو چادر ہے وہ اچھے کپڑے کے لے کر اس پر کام کروائے جاتا ہے اچھی قسم کا کپڑا لیا جاتا ہے اچھے کام کرائے جاتا ہے پنجہ اس پر لگایا جاتا ہے مشک اس میں لگائی جاتی ہے جو کربلا کی مناسبت سے ہر سال محرم الحرام میں زلجنہ کے جلوز برامت کیے جاتے ہیں اور شبیہ زلجنہ سے ازادار اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زلجنہ تصور کرتے ہوئے ازادار اس زلجنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ تفسیر جعفی جی نیوز راول پنڈی